بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کہیں اپنوں کی طرف سے کہیں غیروں کی طرف سے تباہیوں کا شکار ہے اس کے بہت ساری وجہوں میں سے یہ بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے امت مسلمہ کی زندگی محمد الرسول اللہ کو عیضہ رسانی کی زندگی ہے جب وہاں رپورٹ پہنچتی ہوگی امت کے حالت کیا ہیں امت کے حال امت کے نوجمانوں کا حال وہ ڈرگز میں ہیں امت کے افسروں کا حال وہ کرپٹ ہیں امت کے مالداروں کا حال وہ حضور خرچی میں ہیں امت کے عورتوں کا حال وہ بے بردگی میں ہیں امت کے علماء کا حال وہ بے عمل ہیں امت کے حکمرانوں کا حال وہ ظالم ہیں ہر اہر تب قرون اچھا خاص خصوصیت بغیر دے کے پلائن فیت آنکھ بند کر کے مان لینا ہمارا ربی محمد الرسول اللہ اس لئے اللہ نے ساتھ مطبع مبارک بات دی ہے ممکن چطہ مزید کہیں زہن اسمان اگر یہ تو غارث ہے کہ جناب یہ حدیث کہ جائے چھو امک ریفرنس گوز تاکہ آئندہ اگر کنساتی حدیث اس بیان کارو یہ زہن اسمازہ کر ہی بگر اس کے ساتھ ان اتمنان آنسے حدیث چھو تاکہ چھو جواب یہ علماء تمہیں کن سمجھت مصنع دے احمد بن حنبل چھے حدیث پاکش کتاب مصنع دے احمد بن حنبل چھے حدیث پاکش کتاب یہ سور امام چھے سور امام مزگو اخد امام حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ تعالیٰ امام شافیہ گوز شاگیرد امام محمد امام محمد گوز شاگیرد امام اب انیف رحم اللہ تعالی؛ امام آزم کو شاگیرد گو امام محمد گوز شاگیرد امام شافیہ امام شافیہ گوز شاگیرد امام احمد ابن حنبل امام احمد بن حنبل چھو اکیس معادا نصور پنیس واسطاد اس تے بروڑ چھو کہا دیوز قمائدان یعنی حدیث حثمان شہ تمس معارد واسحدہ سنید ست زیادہ واسحدہ کو تمس امام شافل امام احمد بن حمبال رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث واقعی کتاب لست تک کتاب چنام مصند احمد بن حمبال تاکیباً پنسو ترو ساس حدیث تب جمع کرمیت تاکیب چوہ حدیث ہم کود وسط لکھٹ کتاب چمشکات چریف اس مارعان گارم از موجود ترجم دیشن تاکیب رحم حدیث مصابی تاک جس لاشٹ اس پیجز پر چوئی یہ حدیث موجود جس نے ہم اس حدیثوں میں ترجم کر بتاؤ حدیث ایک الفاظ دے بکر بیان تاکہ تو رجوع ذہن اسم حسن تو فرمو توبہ لمن رعانی و آمان بی توبہ لمن رعانی و آمان بی خوشکبری مبارک تم اس انسانت ہم انسانت میں ان ملاقات کر و آمان بی اور مجھ پر ایمان قبول کیا و توبہ سبع مرات توبہ سبع مرات صد پر مبارک تم اس انسانت جس نے لم یرانی و آمان بی لم یرانی و آمان بی تم چون میں ہون ملاقات کرمت مگر مجھ پر ایمان لات چکا الحمدللہ یا اللہ اشیاط کاٹ آگری مسجم بھی اللہ اکبر ایک پھرچی جناب رسول اکرام صالح صلی اللہ عجیب عجیب انداز اسم پور حضرتو کلمہ شہادت انداز ہو اس عجیب الفاظ دے اس عجیب سوچ ہو اس عجیب فرموک یا اللہ تو اس دا گوا چون تمام اور مخلوق روزن گوا بسید سمتلک سائی گواہی دیوان جس گواہی سچت پانس پلدک پان دسمت چہرہ تمام فرشتہ جس گواہی سمتلک دسمت اور تمام اہلی علمہ جس سمتلک گواہی دسمت اللہ منی اشیدوکا اللہ منی اشیدوکا انی اشیدو بیما شہیدتا بیک علا نفسک وشہیدتا بی ملائکتوک وشہیدتا بی حملت عرشک وشہیدتا بی علو العلم قائبا بالکست یا اللہ بسید سمتلک سروزنگا با گواہ تبنوک وداتا بسید گواہی دیوان سائی گواہی جس گواہی سپانس منتک پان دسمت اور تمام فرشتہ جس گواہی دسمت سائی سے تمام حاملین ارشو جس گواہی دسمت سائی سے دنیا سپانس جمد اہل علم یہ کنسا گواہی دسمت سائی سے سارے گواہی سے بچینی دربارت میں پیش کر تم پت فرموک کیا فرموک اللہ سلام فرموک یا اللہ میں جم امتیاں ونسلام ان کسمس گواہی آسنا دسمت میں یہ گواہی لکھتاں تمسنس نامائی آماز بھائی کون سوٹ سکتا ہے اتنا دور تک وَبَلْ لَمْ يَشْحَبْ بِمِسْلِمَا شَهِدُو فَقْتُو شَهَادَ تِي مَا کَانَ شَهَادَ تِي اتکر یا اللہ میں ونکر سے گواہی دی سائی میری امت میں سے جو آپ تک ایسی گواہی نہ دے سکا ہو میری یہ گواہی اس کے نامائی آماز میں لکھتے ہیں یا اللہ کم سے کب پانیس نبی صوبان دعا تکا رکھنا سر رات اور چوندہ اگر قبول کرت سا گواہی گز سینس نامائی آماز میں شیمیل گز اور اگر سینس نامائی آماز میں سا گواہی شیمیل گئی انشاءاللہ پھر تو بیڑا پا رہے میرے بھائی جب اللہ تعالیٰ یہ احسان ہے اس کو مجھو یہ ایمان یہ دین حق یہ اس آتا کرون یہ افمدد اعلان کر خدا تعالیٰ دین چو آکوی سکو دین اسلام بیشنہ کہویں دین بتسلیم بدل کہا دین ہے تاگر یہ مجھے قبول نہیں ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبال منہو مجھے بتسلیم نہیں ہے سو دین چھو اللہ تعالیٰ نے اس آتا کرمد ونجس سویں زمداری چھے بس ایسا پھر سمجھیں جناب والا اسلام کیا ہے یسون دین چھو پانس سام ہیں اس کا تعال بس بچ اشہ پنس اسلام اس مکمل وفادار کہ اشہ صرف لفظی حد تک پنس اسلام اس وفادار عملی زندگی ہماری کچھ اور ہے اللہ بہت اقبالا نشائے نظم تس نظم چھو ناؤ شکوا پت لکھنے جواب شکوا شکوا چھو صحابان کارنا مسلمانانین پت چھو جواب شکوا اپنا برا مسلمان قطع آلم اس برشو مکنس پاس برشو تحمل حکمت صفہ دہار سے باطل کو مٹایا ہم نے نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے قابی کو جبینوں سے بس آیا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے ٹھیک پات چھو جواب بنا جواب اس بہتشو بنا تو ایک اچھو ہے پانی گے جگڑا نہیں تمام چیز تو ایک اچھو فخر کر رہا نہیں سفہ دہار سے باطل کو مٹایا کس نے نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے قابی کو جبینوں سے بس آیا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو تو میں اسلاف کرام تین سے ریش سوری گمت تو میں کھائیو اشکر مط تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے بہرے منتظر فردہ ہو شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عابود ہم یہ کہتے ہیں ہے کہ مسلمان موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود یہ مسلمان جنہیں دیکھے شرمان یہود فرقبندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی ہی باتیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے جو اس اسلامی دولت ایس اتا کرمشا اٹ اٹائم شاہد زمدری زمدری نمبر اک اسلام کو سمجھو اسلام ہے کیا اور زمدری نمبر دو اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھو کہ ہم اسلام کے فالوور ہیں اشاہ اسلام پر پکا اور وفاداری اگر ہماری ہے تو کتنی ہے پرسنٹیج کیا ہے ہم زندگی کے کون سے شعبے میں مسلمان ہیں اور کون سے شعبے میں ہم کسی اور کے بندے ہیں کہیں نفس کے بندے کہیں فیشن کے بندے کہیں کسی اور کے بندے کہیں رواج کے بندے کہیں کن کن کے بندے ہیں بساری کتن سمجھ بساری اتکن سمجھ کہ اس ایس پنیس بچس ونہ ریش تھا انہا سچو سنت عمل رسول بلکہ تمام انبیاء کراموں اور عمل امیس سنیس بچس ونہا حضم گسانی امیس سن سوٹ کر رہا ہی ہے امیس سن دل کر رہا ہی ہے ببان آئی ہے آج سو یہ ہوئی باتشن نوئی دوانس پر بچان تائچہ سن کمڈا ریش متحد اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے کہنے پر تو یہ کرنے کے لئے میں تیار نہیں تھا فیشن کے طور پر میں کرنے کے لئے تیار ہوں اگر وہ امیس پاندیس بچہ سوال ہی کرنا تو شکرہ نبی صحبہ امتی کی یہ مسئل امتی تو شکرہ یہ ہوئی فالو کرا یہی بات اس نے کی وہ تو تم کو اچھی لگی اور یہی بات نبی کے ذریعے سے آئی تھی وہ تم کو اچھی نہیں لگی امت یہاں پہنچی یعنی دوسرے لفظوں میں امت کا عالم یہ ہے امت کا عالم یہ ہے کہ مسلمان مسلمان ڈاکٹر کے کہنے پر حلال فائدہ مند چیز چھوڑنے کو تیار ہے اگر ڈاکٹر نے کہا پریز کرو مسلمان ڈاکٹر کے کہنے پر حلال طیب چیز فائدہ مند چیز چھوڑنے کو تیار ہے اگر ڈاکٹر نے کہا اس کا پریز کرو اور اللہ کے نبی نے اگر فرمایا یہ حرام چیز چھوڑو مسلمان چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے ڈاکٹر کہتا ہے چیز خراب ترین تریش چیز نا بیمار چھونا بچھا منش چرین تریش گھر کین تشونا مدی کرم تا محمان بنید کشکن دبیا مدی جو گھرم تریش کہ میں داکٹرن ورموت حالاکہ ترین تریش چیز حلال جائز ڈاکٹرن ورم پیشنٹ اس ماز کرباند اچار کرباند رازمہ دال کرباند میادشی بیمار ایور کربان داکٹرن ورموت مادرہ کربان شگر لیول چھوائی گھومد پیش پاریز کرباند تیار ٹھیک ڈاکٹر کے کہنے پر یہ پانی چھوڑنے کو تیار یہ جوس چھوڑنے کو تیار یہ دودھ چھوڑنے کو تیار یہ دہی چھوڑنے کو تیار نبی کے کہنے پر شراب چھوڑنے کو تیار نہیں امت کی اکثریت کا عالم یہی ہے میرے بھائی گرنک چپٹر چپٹر نمبر ایک اسلام کیا ہے اسلام دین حق اس قائنات میں دین حق صرف ایک ہے وہ ہے اسلام باقی کوئی دین دین حق نہیں اچھوائی پرمیتن لکھمیتن تماماں ہی زمدہری تم سمجھن کہ اکوی دین دین حق کتن جو فارس کرو بادل بیکن مذہبت سے عثمان نے بولا ہے سچپا نہیں جائے سمجھن ہمارا مذہب حق ہے اور مسلمانوں سے شئے عقید تھا ان کے ہمارا دین حق ہے تو اس کو سمجھنا پڑے گا نا بعد میں ہمارا دین حق کیوں ہے اگر وہ یہ عقید تھا ہی چھوز کہ میرا دین دین حق ہے میں کہہ سنا وجوہات معلوم آزن پاک یا اگر مجھے کل کوئی کنفیجن کا شکار بنا دے اگر کام اعتراض کر رہی یا اگر شیطان میں ذہن اسمہ بر خیال ترائی میں اور دین کیا ہے اسے حق میں کہہ سنا وجوہات معلوم آزن تمام پڑے لکھوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چپٹر کو پڑھیں اچھی طرح سے یہ انتی پرمیت لکھویت حضرات چھے اگر آپ کو زمان پڑھنی آتی ہے اردو پڑھنی آتی ہے انگریزی پڑھنی آتی ہے اور کوئی زمان پڑھنی آتی ہے اس ٹاپک کو ضرور پڑھو کہ دنیا میں دین حق اگر ایک ہی وہ اسلام ہے تو کیوں ہے اور باقی مذہب میں ڈپرٹ کیا ہے باقی مذہب جو ہیں وہ غلط کیوں ہیں اس کا نتیہ نکھلے گا آپ اپنی دین پر احتمال پیدا ہوگا دین حق صرف ایک ہے دینی اسلام آپ دینی اسلام اسمہ شو اقائد دیں اقائد مطلب اللہ کی ذات کا مکمل تعارف تمام نبیوں کا مکمل تعارف اور آخر نبی محمد رسول اللہ کا مکمل تعارف اور آخر نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں جس نبی کو ہم دین دین اسلام کا جو نبی ہے اس نبی کا اعلان اللہ نے بھی کیا تمام فرشتوں نے کیا تمام مذہبی رہنماؤں نے کیا حتیٰ کہ بر سغیر میں جو دوسری قومیں بستی ہیں بر سغیر میں جو دوسری قومیں بستی ہیں ان دوسری قوموں کے مذہبی سربراہن نے بارہائے اعلان کیا محمد رسول اللہ نبی برہا گئے سانے علماء میں سو اقلیم گزرے میں لگن چونکہ تمام چاہی ساری زندگی زور میں مصر اسماز اسیلی یہ چنتی ہننا امام ان امامان امسا ساو مولانا عبدالسامد ساریم ازہری عبدالسامد ساریم ازہری جامی ازہر اسمازو سیل شایر دوسر اللہ ما انبر شاہ سبود رحمه اللہ تعالی جامی ازہر اسمازو سیلت کانفرنس یا سیرتوک جنل سے مولانا عبدالسامد ازہری چھو سوچان کی امچے عربی کھلیم بیواریت تھا درجی کھلیم بکا سیرت بازداؤ امان یمچے یہ علیم قرآن تو حدیث جہاں لنگویج اس لئے امان کیا سیرت حکب بازد نہیں مگر سیرت کے جلسے میں شرکت کریں ام سوچ بکار سیرتو کان سو پہلو بیان یو سیبا بوز موتے ہیں مگر سو پہلوک سانو چوار مشکل ام ستگاو خدا دالان زیان اسماز کیا بہن سا چوستان ملکوک یت ہم زیان چھے یت فالوور چھے رام تکرشن بچوستان ملکوک بہن ساکار یمان بیان کہ رام چندران کیا ورنس نبی سابس مطلب تو کرشن جیان کیا ورنس نبی سابس مطلب سکای تیسی مو بوز مطلب چرا چیتاں کودی ہوئے بایا کہ رام چندر جی نے محمد رسولہ کے بارے میں یہ کہا ہے اور کرشن نے یہ کہا ہے اور مادمہ بودھ نے یہ کہا ہے تم سیبی عربق علم حیران ہی کیا وانا لیے یہی شنو بوز موتے ہیں تاہی تیسی مجھے تم زمان واری اتھد علم اللامہ علی تنتاوی اللامہ علی تنتاوی چھے مصبانان اور ساریم اظہری جیت ساہ سے بیان کرنس کہہ دیں لیکن کتاب تاہ کتابا ایک نیا پیدو ہمارے سامنے آئے گا چلا چھے تیملیس پت کتاب تاہ کتاب چناؤ البشائر سا چھے پیائے مصر اسماز بعلانہ عبدالسامد ساریم اظہری تیملیس کتاب البشائر کتاب چھے پیائے مصر اسماز اس کتاب برسماز تاہم سے لیکن رام چندر جی نے محمد الرسول اللہ کے بارے میں یہ کہا کنچھ لکھت وہ کلکی اوتار ہوگا کنچھ لکھت وہ جگہد گرو ہوگا کنچھ لکھت وہ پرسرام کا بیٹا ہوگا کنچھ لکھت شانتی دیوی ماں ہوگی شانتی دیوی اہمنا کنچھ لکھت پتھروں کی زمین میں پیدا ہوگا کنچھ لکھت خجروں کی زمین میں چلا جائے گا خجروں کی زمین کو مدینہ شریف کنچھ لکھت جو اس کا مانے گا وہ سرگ میں جائے گا جو نہیں مارے گا وہ نرگ میں جائے گا دنیا کی قوموں سنو تمہارے مذہبی سربراہ کیا کہہ رہے ہیں اس محمد رسول اللہ کی ذات اقدس کے بارے میں جس ذات اقدس کے ذریعے سے اسلام کا دین آیا تمہارے مذہبی سربراہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو سن کر کے غور کرو اور سمجھو تم کہاں ہو اور کیا ہونا چاہیے تمہیں دین اسلام دین حق دین اسلام کی بنیادی کتاب قرآن کتاب حق دنیا کی تمام کتابیں جو مذہبی کتابیں ہیں ایک کتاب کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتاب اوریجنل شکل میں دنیا میں موجود ہے ہر کتاب میں ایڈیشن ہوا ہے ملاوٹیں ہوئی ہیں کمی زیادتی ہوئی ہے تورات میں انجیل میں زبور میں ویدوں میں زباں میں سوائے ایک قرآن قرآن کتاب حق ہے اس میں کہیں ہی کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی آخرت کا جتنا واضح تصور قرآن کریم نے دیا اور کسی مذہب میں اتنا واضح تصور نہیں ہے آخرت کا جتنا واضح تصور محمد رسول اللہ نے دیا اور کسی نے نہیں دیا اور اللہ کی ذات کا تعارف اللہ کی ذات کا تعارف جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا اور دنیا میں ایسا کوئی نہیں کرا سکا جو ہے وجہ چھو کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اس میں تشریف ان بروٹ تشریف ان بروٹ ایس واریہ انسان میں دعویٰ کر رہا ہے مجھوز خودہ مگر حضور کے دنیا میں آنے کے بعد کوئی دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں بھی خودہ ہوں کیوں اللہ کا تعارف پورا جب آپ سامنے آ گیا سب کے گردے نے نیچے جگ گئی چنانا جو قرآن کری من تو پانے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجود خودہ تعارف کرنو مجھو اللہ کی قدرت اللہ کی حکمت اللہ کا تدبر اللہ کی مشیعت اللہ کی طاقت اللہ کا عذاب اللہ کی رحمت پہلو در پہلو ہیں اور یہ اتنا بڑا وسی ترین موضوع ہے اللہ کی ذات کا تعارف کرانے کا کہ ایک ایک چپٹر میں ایک ایک چپٹر پر ہزاروں ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ایک ایک چپٹر پر دین اسلام دین حق ہے دین اسلام کا پہلے سبق یہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں انسان صحیح رویہ اختیار کرے اللہ کی نبیوں کے بارے میں انسان صحیح رویہ اختیار کرے اللہ نے جو کتابیں بھیجی اس کتاب کے بارے میں انسانوں کا رویہ صحیح ہے دیل اسلام کے حق ہونے کی پہلی بنیاد یہ ہے دوسری دوسرا اہم ترین یہ کہ دیل اسلام میں عبادات بھی ہیں دیل اسلام میں اخلاقیات بھی ہیں دیل اسلام میں ناملات بھی ہیں دیل اسلام میں سیاسیات بھی ہیں دیل اسلام میں اقتصادیات بھی ہیں یعنی انسان زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق قرآن اور قرآن لانے والے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی سے نکلنے والے ارشادات کے نتیجے میں انسان کی زندگی کی تمام معاملات کے بارے میں خدا یہ رہنمائی نہ آگئی ہو اسلام کے علامہ اور کوئی مذہب یہ رہنمائی نہیں کرتا وہ صرف اسلام کے رہنمائی کرتا ہے یعنی مطلب کیا گو یہ ممکن بدل مذہب معنوول مگر اشن میں مذہبی کہو مگر اچھن میں کہو ہی سواب مگر اچھن میں کہو ہی فائد لیکن اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر ہر عمل کو اسلام میں لاتا ہے مثلا بہرمثال پینگلورس مجھ سے زنگ سینڈر پروفیسر اہمکور اسلامک مطالع اسلام سٹیٹی کرنا بات بنیجی مسلمان مسلمان بننے پاچھنے سوار یہ وہاں کرنا کہ سبا اسے کہن پرشر چوبے نیک مسلمان سبا اسے کہن لادت چوبے نیک مسلمان سبا اسے کہن دھمکی چوبے نیک مسلمان اشوانا نشم کنسون پرشر نشم کنسون لالج نشم کنسون دھمکی نشم پونسن ہنزورت باسے بنیج پانیم برزا من دیجی سید خوشی سے بنیج بے مسلمان سوال کرنے والا جسے اخبار والا پرسان وجہ اشوانا واریا وجوہاتو بات اخ وجہ یہ کہ میں نے وہ مذہب قبول کیا ہے جس نے میرے ہر کام کو عبادت بنا دیا میں ایسا چھو سو مذہب قبول قربون جس مذہب میں پرس ایک احملی اشوانا عبادت تو بچھتا جانا مثل مثال وانسا اشوانا وان مثال دول میں ناکھن کاٹتی ہوں میرا مذہب کہتا ہے عبادت ہے میں بعد کنگا کرتی ہوں میرا مذہب کہتا ہے عبادت ہے میں شاہر کے لئے محکب کرتی ہوں میرا مذہب کہتا ہے یہ عبادت ہے میں صفائی کرتی ہوں میرا مذہب کہتا ہے یہ عبادت ہے میں اپنے شاہر کے ساتھ رات گزارتی ہوں میرا مذہب کہتا ہے یہ عبادت ہے میں اچھے کپڑے پہنتی ہوں میرا مذہب کہتا ہے یہ عبادت ہے میں اچھا کھانا کھاتی ہوں میرا مذہب کہتا ہے یہ عبادت ہے اس مذہب کو میں نے فالو کیا جس نے میرے ہر چیز کو عبادت بنا دیا ہے واقعتاً اسلام یہی ہے کار مسلمہ اس مسواق کرا یہ کار داند صاف مسامان جیل مسواق کر یہ عبادت کر رہا ہے اس کو ثواب بھی ہے اور دونت بھی صاف ہوں گے غار مسلمہ اگر خطن حال کر رہے نبی یہ کوئی میڈیکل مسامان جیل خطن حال کر رہے یہ کوئی سنت تھی یہ کوئی واجب تھی یہ کوئی میڈیکل تھی اچھا ثواب تھی اچھا فائدت تھی غرض یہ کہ دینی اسلام مکمل دین ہے اس مکمل دین میں سب کچھ اللہ تعالیٰ شاہر نے بیان فرما دیا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ شاہر نے بیان فرما دیا اس میں عبادات بھی ہیں اس میں اخلاقیات بھی ہیں اس میں روحانیت بھی ہے اس میں معاشرت بھی ہے اس میں میاں بیوی کے تعلقات بھی ہیں مہاں باپ کے حکوک بھی ہیں حکومت بھی ہے تمام پہلو ہے کوئی جگہ چھوڑی مکمل اسلام مکمل زندگی بزرگ اور دوستو جس مرحلس پر چھو میں ایک چیز سوال سو سوال چیئے کہ اگر اللہ تعالیٰ اعلان کہہ رہی محسن چھے تو اسے خصوصی ملاقات اور تاک خصوصی ملاقات اس میں چھوڑی خاص قات بات کر رہی دنیا اس میں چھوڑی ممکن مگر آخرت کے دن ہوگا صحابے کرام انہیں ایک خصوص ہے چیئے کہ صحابے کرام کبھی غیر ضروری سوال نہیں کرتے تھے اس لئے صحابے کرام انہیں یہ سوال کرمت کہ حضرت دنیا اس میں ہیتو نے اس خودہ عدق کرون تسلیم یہ کوئی نظر ہیں صحاب صحابہ صلاح البتہ صحاب صحابہ کوئی یہ سوال یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے جناب رسول اللہ احمد صاحب فرماؤ اس کنٹوی چوجوی رات کا چاند جس طرح سے تم دیکھ لیتے ہو اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ کو بھی دیکھ ہوگی یہ بخاری میں حدیث موجود ہیں تو گویا ہم اللہ کو ضرور دیکھیں گے دنیا حسنس تو ہم اب جب اللہ تعالیٰ شاہنہوں سے ملاقات کریں گے اگر اللہ تعالیٰ شاہنہوں ہم سے پوچھنا لگیں مسید کرو اسے حساب تو خدایت تو حسید کیا حساب کرونے سے مسید کرو حساب یہ اسے اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے پورا جسم دیا تھا تو بس یا اللہ بالکل دیا تھا دنیا میں بہت سارے اندے تھے تجھے میں نے اندلی بنایا ہاں یا اللہ صحیح ہے دنیا میں بہت سارے بہرے تھے تو میں یا اللہ یہ چُس ہے ہی دنیا اس مزے سواریہ منٹلی اب نارمل سب نائم فٹ کہہیں کمی تھو میں نا دنیا اس مزے سواریہ جسمی دیفیکٹ مگر سروزے نے کہہیں کمی مکمل جسم عطا کیا تھا کہ جی اللہ کیا تھا اگر اللہ تعالیٰ شاہنہ ہم سے پوچھیں گے چوستہ مطالب کرمت کہ ببناوستان کہ نا 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 یا اللہ میں اس نے کہہیں مطالب کرمت میں بنو مقبانی مرضی سے مسلمان انسان اگر وہ انسان بناواتن سے حقیق نے کیوں کرے تو بلکل یا اللہ وانسا ایچھا میون احسان کہ یا اللہ واقعاً چون احسان آتا ہے کہ وہ انکار کرے چپٹر نمبر اک دنیا سمجھے بے شمار انسان جنم سپد غیر مسلم کا رسم لہذا بینیتیم کافر اگر سمجھ تحقیق کا رسم آسا ایک پاہت کرمت سمجھے کافر میں کرمت سمجھا مانگا رسمت پاہت چو سمجھے درخواست کہ یا اللہ مکرز پاہتو مگر مسلمان گار اصماز کہ نانا یا اللہ احساس کونی درخواست جاتمت سکرمک میں مسلمان گار اصمان پاہتو چی موج مسلمان جمسیں ڈیوڑمان سمجھے ممارتان روتموت چوک سمجھے زین شا مسلمان جمسے دوام چنے دتمت طہنیس بسم اللہ پر اسے دوام درخواست جاتمت سوہستہ کان درخواست دتمت کہ یا اللہ مئس تکونی درخواست دمت تمہیں دولت دی تمہیں خوشیاں دی تمہیں جوانی دی تمہیں عیش و عشرت دیئے یہ سب کچھ میں نے آدھا کیا پتہ اگر اللہ تعالیٰ شاہد ہوئی پھر اس پر اسے وہیں وہاں تک کچھ چیز ہو سوئی سے بقایات یا تمہیں گل کر رکھ یا تمہیں گراؤ کر رکھ خدا ہی کیا عزت تک چپٹر نمبر دو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہیں دیتو پرون حصہ میں نے جتنا حکم دیا تھا اس میں سے کتنا فالو کیا ہے میں نے نماز فرض کی تھی تم سارے راڈ جاگنے کے لئے تیار رہتے تھے نیٹ دیکھنے کے لئے سارے راڈ جاگنے کو تیار رہتے تھے منظرات شاہ اور میں نے نماز فرض کی تھی وہ تم کو بھاری ہو گئی تھی آدیت جواب تم ہر جگہ تم ہر ہر جگہ پر پیزہ خرج کرنے کو تیار تھے میں نے حکم دیا تھا میرے غریبوں کے لئے ڈھائی پر سر نکالو اس کے لئے تم تیار نہیں تھے تم ڈاکٹروں کے کہنے پر دو دو دن بھوکے رہتے تھے کیونکہ سٹی سکین کرنا ہے میں نے کہا تھا روزہ رکھنا وہ تم کو بھاری ہو گیا تھا ڈاکٹروں کے کہنے پر تم حرام خلال چیز چھوڑنے کو تیار تھے میں انتظرمہ تم سے کہتا تھا یہ رشوت مت کھاؤ یہ سود مت کھاؤ یہ چرس مت پیو یہ بدکاری مت کرو وہ چھوڑنے کے لئے تم تیار نہیں ہوتے تھے اس کا جواب مجھے دو پھر اگر اللہ تعالیٰ شہروں نے اور آگے بڑھ کر کہیں گے بکرامہ تو دین حق ادا تو ونٹو یا دین حق اس پر کوتا چھو تو عمل قرمت نمبر ایک نمبر زی جس دین حق میں تو اسمہ اتا قرمت تو دین حق مینن تمام مخلوقاتن تام واتنہوں یہاستانز ڈیوٹی یہاستانز زمدہ رہی قرصن تام چھو میں ہوں دین حق تو عبادت امت آدیو جواب پھر اگر اللہ تعالیٰ شان و ایسپریسے دنیا آسان پنسہ ملک دیتا ہوں تو یہ قرصن مسلم ملکن میں دوسر تو اسلامی نظام قرمت رکاوٹ کو سوستات امہ جواب نہیں دے سکتی اگر اللہ یہ پوچھیں گے کونسی چیز باقی تمہارے پاس جو میں نے تمہیں نہیں دی تھی دنیا میں سب سے بہترین ورلڈ کی سب سے بہترین لوکیشن مسلمانوں کے پاس ہے ورلڈ کا سب سے زیادہ زخیر مسلمانوں کو دی ہے تیل کے سب سے زیادہ زخیر مسلمانوں کو سونے کے سب سے بہترین کانے مسلمانوں کے پاس ہیں سمندری سہوریات مہیہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو تمام چیزیں اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی تھی بگر اس کے باوجود اگر مسلمان نہ خود دین پر چلنے کو تیار نہ دین دوسرے قوموں تک پہنچانے کو تیار اس میں اللہ تعالیٰ شانو اگر ہم سے گلا کریں گے گلا ہی نہیں بلکہ مرحلہ تو وہ آ گیا ہے اللہ تعالیٰ شانو آج کی امت مسلمہ کو فرع کر دے حق ہوگا حق ہوگا اس لیے کہ امت مسلمہ کا رویہ اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کا رویہ ہے مسلمانوں کی اکثریت نمازی ہے کہ بے نمازی مسلمانوں کے دفتروں میں اکثر کرپشن والے ہیں کہ اکثر کرپشن والے ہیں مسلمانوں کے نوجوان نسل اکثر آوارہ ہے یا باہیا ہے کہ اکثر آوارہ ہے تو جو دین حق اللہ نے ہم کو عطا فرمایا تھا اسی دین حق کے مطالقہ اللہ ہم سے سوال کرنے لگیں مجھے حساب بتاؤ میں نے کتنی چیزوں پر تم نے عمل کیا ہے میں نے تمہارے ڈیوٹی رکھی تھی خود صحیح مسلمان بننا بتاؤ کتنے مسلمان صحیح بنے ہو میں نے تمہارے ڈیوٹی رکھی تھی میرا یہ دین دوسرے قوموں تک پہنچانا تم دوسرے قوموں تک کیا پہنچاتے تم اپنے گھر سے میرے دین کو ڈھکے دے رہتے ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے میرے بھائی جاد وستاؤن اللہ جلل شان ہوں اللہ جلل شان ہوں ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں بگر جناب رسول اکرم ساسم کی توہین برداشت نہیں کرتے ہیں اور ہمیشہ عجیب جی واقعات صاحبہ اکرام ہم صاحبہ کو تھو درج جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ نکا نکا شی حدت زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو طلاق گمت جم اس خاندارہ سیدھم اس نکاوست اچو طلاق گمت والچی بے انتہا زیاد غم زیاد اللہ تعالیٰ سے انترف آو آڈرکی توی کرو امیسے نکا اسے توی رشدار لیڈی امیس نکا امبرونٹ ہو سمجھ گمت سو نکا سپر جو توی کتاب رمز تفصیل چی کی تفصیل اسمان حدیشن کتاب رمز تجی سمجھ ڈیٹیل کیا واقعہ کیا جگمت ہو سمجھ ملکی شن ڈیٹیل بیان کرنوں باکہ مخصرم بیجو توی یہ کہ حدت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیسے طلاق اسم گمت اللہ تعالیٰ سے انترف آو حکم جناب رسول اکرام ساسمان توی چھو میسے نکا کرن حضور چھن بحثان اسم نکا کرن خدا تعالیٰ سے انترف آو آرڈر کہ جناب ہم نے آپ کا نکا کر دیا آپ کو دنیا میں نکا کرنے کی ضرورتی نہیں ہے ہم نے اس کا نکا آپ کے ساتھ کر دیا اس لئے عزاج متحرات صرف حضرت زینب بنت جاہش سل عزوج محترم یسو نکا اسمان پڑھاؤ کرنے زمین پڑھاؤ نکارنے سل عزاج متحرات تمہارا نکا زمین پر ہوا ہے میرا نکا اسمان پر ہوا ہے کوئی نکا چونکہ عجیب نکا اسمت تنیش سورت حال اسمان جناب رسول اکرام ساسمان اسوار یا گھر اسمان پوزشن اصل میلی پوزشن اس لئے حضور نے سوچا میں دعوت کروں گا دعوت بھلیمہ چلانچہ کرتے ہیں دعوت بھلیمہ انتظام تمام صحابہ کرامنا اور بھی جسے چلانچہ صحابہ کرام آتے ہیں وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے حضور کے گھر میں دعوت کھائی اس میں روٹیاں بھی کھائی اس میں گوشت بھی کھائی بخاری میں حدیث ہے بخاری میں بھی حدیث ہے سیرت کی کتابوں میں بھی ملے گا اور تفسیر کی کتابوں میں بھی ملے گا تفسیر کی کتاب کو سورے احضاب سورے احضاب تفسیر کی کتاب میں حدیث میں ملے گا کتاب تفسیر میں اور بخاری شریفی کتاب تفسیر میں ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ولیمہ حضور نبی علیہ السلام کے گھر میں دعوت صحابہ کرام آتے گئے کھاتے گئے نکلتے گئے حضور نبی علیہ السلام یہ وقتاں نیرہ بکرہ پانی کام بگر حضور اور فرماؤں نے کیوں زینب مبارک کیوں فرماؤں روی تیسے نہیں لیو تمچے ایتی بیت حضور نے سوچا میں ہی اڑ جاؤں گا میرے اٹھنے کے بعد ان کے سمیمے آ جائے گا تلوطنی حمدت حضور اٹھ گئے اور نکل گئے باہر ہم صحابہ سب چھئی تھی بھی تبناہو نے ذہن اسمہ کہ حضور نبی علیہ السلام اس اشارہ وچی نیرہ سے پانی کام کرو بشمت کمر کرو کھائی لی حضور نبی علیہ تشریف ایکی جائے کروخ ملاقات بیکی جائے کروخ ملاقات واپس آئے نظر پراک تنچہ اٹھی بھی حضور نبی علیہ وپس تشریف ایکی جائے گئے بیکی جائے گئے جسور کامیے آسکت تیمتے کروخی واپس آئے دنسک نظر تنچہ اٹھ گئے اچھے ذرا تھوڑا روکھن حضور اٹھونتے من آر رکرمت بشمت کمرک کرو کھائی لی اگر حضور اٹھون حکم آسکتے کرمت تاپتہ گارتیم بیہت روازان تیلوز گل تو یہ کیا ادردو بھی یہ الحضور و منع کریا یا حضور و فرمائے ہوئے تو اسے نیروں تو یہ کیا ادرددو باوجود اچھا وہ ٹھیک شو حضور و کورنا منع مگر تمانا کر پانے ذہن سمازے سے آمن کہ اس پیزی وقتوں نے تم باوجود رہتن بھی ہے تخت حقاو گل کرے تو یہ خیال آود پت کیا ادرددو بھی ہے بار ان کی ذہن میں بھی نہیں آیا نہ حضور نے کہا نہ ان کی ذہن میں آیا ترے ملات یہ الحضور و نظر جس یہ اٹھ کر نکل گئے جناب رسول الرحم صاحب ان تشریف یہ تھی کمرس مزای آناس بن مالک رضی اللہ تعالی چھو حدیث بیان کرنے والا صاحب صاحب یہ حضور و یوتی اندر تشریف ہوں تو وہی گئے نازل وہی نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے کیا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوتا نبی نبی کے گھر کے اندر نہیں آنا اللہ ان یوزنا لکو مگر یموز تو اجازت ہی دینا